دوستو آج ہم بات کریں گے ایک مشہور زمانہ ٹاپک کامیابی کے راز پر جی ہاں وہ کون سا دہ سیکرٹ ہے جو کامیابی کے لیے ذمہ دار ہے وہ ایک راز ایک اجزہ ایک انگریڈینٹ لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا آج میں اس پر بات کروں گی اور جب بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو سکسس ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے تو سب سے زیادہ جو تبلہ بجائے جاتا ہے وہ ہے ہارڈ ورگ کا کہ بھائی میں نے تو دن راک محنت کی ہے یا پھر ڈسپلین ٹائم مینجمنٹ فوکس اٹینشن ٹائم ٹیبل یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اکثر سیلف ہیلپ کتابوں میں بھی نظر آتی ہیں ظاہر سے بات ہے جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کا راہ گلابتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے بہی بہت ہارڈ ورک ہے وہ بڑے محنتی لوگ ہیں لیکن کیا واقعی میں محنت آپ کو کامیاب بناتی ہے آج اس پر بات ہوگی دوستو ہم نے اپنا بھی جو مارڈرن زمانے کا علم ہے نا زیادہ تر جو علم ہے وہ ہم نے امریکہ کی سیلف ہیلپ کتابوں سے لیا ہے اور جو ہمارے موٹیویشن سپیکرز ہیں یا پھر جو لائف کوچ ہیں وہ بلکل وہاں سے نا چھپا چھپایا لے کر یا پھر اس کو تھوڑا سا ریمکس کر کے آپ کو وہ علم آپ تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس mindset ہونا چاہیے ایسا attitude ہونا چاہیے hard work ہونا چاہیے discipline ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ ساری چیزیں مل ملا کر آپ کو کامیاب نہیں بناتی جی ہاں جو چیز آپ کو کامیاب بناتی ہے وہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے آسان ہے لیکن دوسروں کے لیے مشکل کچھ سمجھ آیا یا سر کے اوپر سے گیا وہ چیز جو آپ کے لیے آسان ہے آپ اسے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے لیے مشکل ہے وہی چیز آپ کو کامیاب بناتی ہے اور اسے کہتے ہیں talent جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا یہ جو hard work ہے time management ہے focus ہے time table ہے mindset growth mindset attitude اور یہ ساری چیزیں یہ تب بہت زیادہ مزہ دیتی ہیں یا یہ تب اپنا رنگ دکھاتی ہیں جب آپ اسے صحیح جگہ apply کرتے ہیں یعنی کہ اپنے talent پر apply کرتے ہیں جب talent کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا talent ہے یہاں میں یہ raw ہے لیکن اگر میں اس پر یہ ساری چیزیں apply کرتا ہوں تو success کا راستہ میرے لیے کھل سکتا ہے میں کامیاب ہو سکتا ہوں یہ talent ہی ہے دوستوں جو آپ کو دوسروں پر superior بناتا ہے بڑتر بناتا ہے آپ کو کامیابی دیتا ہے مثال کے طور پر میں کسی بچے کو time table تو بنا کر دے سکتی ہوں میں اس کو اچھا مہنگا pen بلا کر دے سکتی ہوں میں اسے جو اچھی writing ہے اس کی technique بھی بتا سکتی ہوں اچھا صفحہ اچھے gadgets بلا کر دے سکتی ہوں لیکن جو content ہے جو writing expression ہے جو skill ہے جو talent ہے لکھنے کا وہ میں اسے نہیں سکھا سکتی میں آپ تک information ساری پہنچا سکتی ہوں لیکن اس information کو صحیح جگہ استعمال کرنا یا اسے اپنی زندگی میں apply کرنا یہ میں آپ کے لئے نہیں کر سکتی اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا دوستوں کے آپ کا کتنا growth والا mindset ہے آپ کتنے time management پر focus کرتے ہیں کتنا آپ جو ہے وہ discipline والے انسان ہیں اگر آپ میں talent نہیں ہے نا اس کام کو کرنے کا جس میں آپ کودے ہیں جس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے تو آپ نہیں جیت پائیں گے دنیا کا کوئی hard work talent کو beat نہیں کر سکتا یاد رکھی گئی بات مثال کے طور پر پاکستان میں اگر کوئی انسان competitive test clear کرتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی محنت کرو صبح شام پڑو میں سولہ گھنٹے پڑتا تھا میں اٹھارہ گھنٹے پڑتا تھا یا پھر practice کرو بار بار لکھو زیادہ سے زیادہ books پڑھو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ آپ کو گنواتا ہے لیکن یہاں پر ایک factor وہ missing رکھتا ہے جس کو شاید خود بھی نہیں پتا لوگوں کو خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ ان کی success کے پیچھے راز کیا ہے بس ٹکے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ جو factor ہے بہت ممکن ہے اس کا writing expression ہو کہ اس بندے کو لکھنا آتا ہو یا پھر وہ جو argument دینے کا جو اس کا انداز ہے کیونکہ وہ ایک بہت balanced انسان ہے نہ وہ زیادہ کتابی باتیں کرتا ہے نہ وہ زیادہ rebellion قسم کا باغے قسم کا argument دیتا ہے بلکہ اس کا argument بہت balanced ہے کیونکہ اس کی personality بہت balanced ہے اگر آپ کی personality شدت پسند ہے نا تو پھر آپ balanced argument نہیں دے سکتے تو یہاں پر personality count کرتی ہے آپ کا writing expression جو کہ talent ہے آپ کے genetics میں ہے آپ وہ لے کر پیدا ہو ہوئے دنیا میں آپ آئے ہو اس کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں کرتا وہ بندہ جو آپ کو coaching دے رہا ہوتا ہے وہ آپ سے کیوں نہیں کہتا آپ کی writing دیکھنے کے بعد اس کو اندازہ ہو چاہتا آپ کتنے پانی میں ہے وہ آپ کے موہ پر یہ نہیں بولتا کیا ہے یہ شکل دیکھی تو نے اپنی metric class کیسے والا تو تیرا writing expression ہے آیا ہے تو یہاں پر comparative test clear کرنے چھوڑ بھائی تیرے بس کا game نہیں ہے تو کچھ اور کر لے تیرا کوئی اور talent ہوگا کوئی اور تیرے اندر خوبی ہوگی یہ تیرا game نہیں ہے بھائی اس کو اپنا coaching چلانا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے تو کر سکتا ہے وہ وہ فلاں کو دیکھ اس نے اتنی محنت کی ہے hard work discipline 18 گھنٹے پڑو تم کر لوگے کیونکہ اس سے اس کا ڈھندہ چلتا ہے اس کا business چل رہا ہے وہ آپ کو motivation hard work اس کی گولیاں دے گا اس کی ٹوپیاں کر آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ سب کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے لئے نہیں بنا اور یہاں پر ان coaching والوں سے زیادہ قصور آپ لوگوں کا ہے کیونکہ آپ لوگ حقیقت سننے کی ہمت نہیں رکھتے ہر انسان کو اچھا لگتا ہے جسے یہ کہا جائے کہ نہیں you can do it لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ سے نہ ہو پائے گا آپ کچھ اور کر لیجئے تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا آپ خود یہ نشہ لینا چاہتے ہیں آپ خود اس جھوٹ کو سننا چاہتے ہیں آپ کو وہی سنایا جاتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں جس دن آپ سچ سننے کی ہمت لے آئیں گے نا تو سامنے والا بھی سچ بولے گا آپ کو یہاں پر قصور صرف کوچنگ سینٹرز کا نہیں ہوتا یہاں پر قصور صرف لائف کوچ کا نہیں ہوتا موٹیویشنل سپیکر کا نہیں ہوتا آپ بھی اپنی اداوں پر غور کریں اگر وہ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی تو کچھ آپ کے اندر بھی مسئلہ مسائل ہیں آپ حقیقت سننے کو تیار نہیں ہیں دوستو اگر ہارڈ ورک سے انسان کامیابی کی بلندیوں تک پہنچتا تو آج شاید اس پوری دنیا میں سب سے کامیاب گھدے ہوتے کیونکہ سب سے زیادہ محنت ہارڈ ورک وہی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو مزدور لوگ ہیں جو لیبر ہے ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ محنت تو یہی کرتی ہے تو ان کو کامیاب ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ ہارڈ ورک سے آپ صرف ہارڈ ورک سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر یہ ساری ہارڈ ورک ڈسپٹن یہ سارے چونچ لے اگر ٹیلنٹ پر لگائے جائیں تو پھر آپ کی جو سکسس ہے نا اس کو چار نہیں بلکہ آٹھ چاند لگ جاتے ہیں دوستان سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ کیسے معلوم کر سکتے ہیں یا پھر ٹیلنٹ کیا ہے آپ میں کیسے پتا چلے گا اس کو پتا کرنے کا نا میرے پاس کوئی فکس فارمولا نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف تھوڑے بہت ہنٹ دے سکتی ہوں جس سے شاید آپ کو اپنے ٹیلنٹ کا اندازہ ہو سکے سائکالوجی میں ایک سٹیٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلو سٹیٹ آپ کی لائف میں وہ سبجیکٹ یا وہ کام یا اپنی جوب میں آپ دیکھیں وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر جب آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو اس جگہ آپ نہ ہی بہت زیادہ سٹریس میں جاتے ہیں اور نہ ہی آپ بہت بہت ہوتے ہیں کیونکہ وہ کام آپ کو بہت آسان لگتا ہے آپ کہیں درمیانی سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور اس کو فلو سٹیٹ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز نہ ہی ہمیں بہت زیادہ ڈسٹریس میں لے کر چاہتی ہے کہ وہ اتنی مشکل ہے اتنی زیادہ چیلنجنگ ہے کہ ہم فریز ہو گئے ہم سے ہو نہیں رہا ہم سٹریس میں چلے گئے یا پھر وہ اتنی بچگانہ ہے اتنی آسان ہے یا اتنی بورنگ ہے کہ اس کو کرنے کا ہمارا دل ہی نہیں کر رہا تو دیکھیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی سبجیکٹس ہیں وہ کون سی فیلڈ ہے کہ جہاں پر آپ چیتے ہیں آپ نمبرز میں ماسٹر ہیں آپ لوگوں کے ایموشنز ان کی سائکک ایبیلیٹیز ان کی پرسنیلٹی اسسمنٹ میں بہت اچھے ہیں یا آپ بزنس میں بہت جو ہے نا وہ پہنچے وکھی لاری ہیں آپ زیادہ اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں پبلک ڈیلنگ کے آپ کینگ ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس حساب سے آپ کو اپنا کیریئر چوز کرنا چاہیے ویسے تو زیادہ سی بات ہے آپ امریکہ میں تو نہیں رہ رہے ہو آپ پاکستان میں رہ رہے ہو تو کچھ ٹیلنٹ یہاں پر ایسے ہیں کہ جن کے لیے نا اگر آپ لوگ ٹیلنٹ ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کو نرچر کرنے کے لیے یہاں کوئی مواقع نہیں ہیں اپورچنیٹیز نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ بہت اچھے رائیٹر ہو آپ بہت اچھے لکھاری ہو لیکن لکھ کر پاکستان میں آپ کہاں پہنچ ہوئے دوستو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ٹیلنٹ کو آپ مونیٹائز نہیں کر سکتے یا پھر اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو یہ ایک انفورچنیٹ بدکسمتی والی صورتحال ہے اور کبھی کبار میں نے یہ دیکھا ہے آپ خود بھی غور کیجئے گا کہ کچھ بچے جب نہ اپنے بچپن میں ٹرومہ سے گزرتے ہیں یا ان کے والدائیں نارسسسٹک ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کنٹرولنگ پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان بچوں میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کی طرف ان بچوں کا بلائنڈ سپورٹ بن جاتا ہے مطلب یہ کہ جو ان میں ٹیلنٹ ہے جس چیز کا ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے پوٹینشل وہ اسی چیز سے بھاگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ساری زندگی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہم کیوں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیوں کہ ٹرومہ کی وجہ سے یا والدائین کے بہت کنٹرولنگ بیہیور کی وجہ سے یا جو بھی آپ کے بچپن کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے نا اس کے گردک بہت بڑا بلائنڈ سپورٹ بن گیا ہے یا اس ٹیلنٹ سے آپ کا ٹرومہ جوڑ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی اس ٹیلنٹ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا ٹرومہ آپ کو رکتا ہے وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا وہ آپ کو آپ کے ہائیس پوٹینشل کی طرف نہیں جانے دیتا تو یہ بھی ایک پہلو ہے اپنے اوپر گوڑ کیجئے کہ کیا ایسا ہے آپ کی بہت ہٹ جاتی ہے کیا وہی وہ کام ہے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ کو آگے لے کر جا سکتا ہے جو آپ کو ہیل کر سکتا ہے اس بات پر غور ضرور کیجئے گا اگر تو یہ ویڈیو کوئی پیرنٹ دیکھ رہا ہے کوئی والدائن دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے نا اس پر دو قسم کی اپروچ ہوتی ہے ایک اپروچ ہوتی ہے کارپینٹر پیرنٹنگ اور دوسری کو ہم بولتے ہیں وہ چیزوں کو اپنی مرضی کے لحاظ سے شکل دیتا ہے شیپ دیتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ ٹرائنگل شیپ کا ہے اور آپ کو سرکل شیپ پسند ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ سرکل شیپ بہت امیزنگ ہوتی ہے اور اس میں بہت پیسہ ہے اور اس میں بہت چارم ہے اور اس میں بہت سٹیٹس ہے اور میری واوا ہوگی تو میں اپنے بچے کو ٹرائنگل سے سرکل شیپ میں فٹ کروں گا تو آپ ایک کارپنٹر پیرنٹ ہیں اور اگر آپ وہ پیرنٹ ہیں جس کو پتا ہے کہ میرا بچہ ٹرائنگل شیپ میں آیا ہے it's okay کوئی بات نہیں ہے میں اسی شیپ میں اس کو گروہ کرنے میں ہیلپ کروں گا جیسے کہ ایک مالی ہوتا ہے مالی پودے کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا وہ صرف پانی دیتا ہے کوشش کرتا ہے کہ سورج کی روشنی ملے کھاٹ ڈالتا ہے باقی پودا خود نرچر ہوتا ہے وہ خود بڑھتا ہے خود نشن ہوا کرتا ہے تو اپنے بچوں کے ٹیلنٹس چاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کا بچہ ٹرائنگل ہے اور وہ ٹرائنگل شیپ میں ہی بہت کمال کر سکتا ہے یا کمال ہے تو کوشش کریں کہ اس کو وہیں پر آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کریں کیونکہ بچے کو ٹرائنگل سے سرکل بناتے بناتے آپ اسے شاید کسی مقام تک تو لے جائیں لیکن وہاں پہنچ کرنا وہ خوش نہیں ہو سکتا وہ برن آؤٹ ہو جائے گا اکثر لوگ اپنی لائف میں اتنی محنت کرتے ہیں اتنا اپوسٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے اتنا زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں کہ جب وہ ایک سرٹن لیول پر پہنچتے ہیں تو وہ برن آؤٹ کر جاتے ہیں نہ ان سے کام ہوتا ہے ان کا بزنس کولائپس کر جاتا ہے وہ جلار ڈال لیں برن آؤٹ ہو گیا آپ کا اب آپ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اور جہاں تک بات ڈسپلن ٹائم ٹیبل ان سب چیزوں کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی لائف میں کسی حد تک امپروومنٹ تو لے کر آ سکتے ہیں آپ کی لائف کو امپروف کر سکتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے آپ کے کام وقت پر ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتے کیونکہ جب کسی چیز کا ٹائلنٹ ہی نہیں ہے تو اس میں کامیابی ملنا ممکن نہیں ہے اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں اپنی پرسنل لائف سے کہ میں جتنی انٹروورٹڈ اور کم کو زیادہ بات نہ کرنے والی میری شخصیت اتنا ہی میرا جو ٹائلنٹ ہے نا وہ بات کرنے میں ہے جی ہاں لوگوں سے بات کرنے میں ان کے ایموشنز کو سمجھنے میں ان کی ڈیپ سائیکی ان کی گہری نفسیات کو سمجھنے میں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ان سے بات کرنا ان کو سمجھنا ان کے ایموشنز کو ان کی لائف کو ان کے ایشوز کو یہ میرا ٹائلنٹ ہے اور میں اپنی لائف میں سب سے زیادہ اسی سے بھاگتی رہی ہوں میں لوگوں سے ہی بھاگتی تھی آدم بیزار اور وقت گزرنے کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ میرا ٹائلنٹ ہی یہ ہے مجھے لوگوں سے بھاگنا نہیں ہے مجھے انہیں سمجھنا ہے مجھے ان سے بات کرنی ہے تو میرا ٹائلنٹ کیا تھا ٹھائرپی کاؤنسلنگ جبکہ میری پرسنیلٹی اس کے اپوزٹ تھی لیکن جب مجھے اس بات کا شہور آیا کہ دراصل میرا ٹائلنٹ تو یہاں پر ہے تو پھر بہت سلولی گریجولی اس پر تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھوڑا اس کو نرجر کرنے کے بعد مجھے اس کے بہت اچھے نتائج ملنا شروع ہوئے آج میرے لیے کسی بھی انسان سے بات کرنا اس کی پرسنیلٹی کو سمجھنا اس کا انالیسز کرنا بہت ایفرٹلیس ہوتا ہے جی ہاں ٹائلنٹ وہ ہے نا جس میں آپ ایفرٹلیس ہو کر کام کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں جب کسی کو سنتی ہوں کسی کی کسی کے ایموشنز کو کسی کی سٹوری کو میں بہت گم ہو جاتی ہوں اور وہ گم ہو جانا وہ ڈیپتھ میں جانا وہ گہرائی میں جانا میرے لیے بہت ایفرٹلیس ہے مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی بہت نیچرلی ہے میرے لیے دوسرے انسانوں کے ایموشنز کو سمجھنا دوستو میں نے اپنی مثال آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ٹائلنٹ صرف سنگنگ ڈانسنگ ایکٹنگ شارو خان بننا یا ایلون مسک بننا نہیں ہے بلکہ ٹائلنٹ فیلڈ کانسلنگ تھی تھی امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں کسی حد تک اپنا نظریہ سمجھا سکی ہوں گی آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوگی تب تک کلے اپنا بہت خیال رکھئے گا thank you so much